آپ دیکھ رہے کہانی کرسی کی سپریم کورٹ سے کبھی بھی اربین کیجریوال پر فیصلہ آ سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ تیہ کر رہا ہے کہ آج زمانت ملے اربین کیجریوال کو نہیں ملے چناو چل رہا ہے دیش میں سپریم کورٹ نے بار بار یہ کہا کہ ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اربین کیجریوال کے لیے کوئی وشیش پرستی ہے یا نہیں ہے بیل دینے کی اس میں ایک عام آدمی کے لیے یا ایک چیف منسٹر کے لیے کوئی فرق کرنے کے لیے یا الگ نظریہ کا سوال نہیں ہے سوال کیول اتنا ہے کیا کوئی وشیش پرستی ہے اور اس پر ایڈی کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ بیل دے دیں گے تو ہمارے سامنے پھر کل کو آ کر کے کوئی بھی آروپی کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہ اس فیصلے کو جو ہے نظیر بنا کر کے پیش کرے گا کہ اربین کیجریوال کو تو بیل بل گئی تھی ہم کو بیل کیوں نہیں مل رہی ہے اسی لئے کوٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کوٹ نے یہ بھی ایک بار کہا ہے کہ آپ کو کوئی فائلیں سائن نہیں کریں گے اگر ہم آپ کو بیل دیتے ہیں تو ان کے وکیر نے اجمن کیجریوال کے لیے کہہ دیا کہ ہم تیارے لکھ کر دینے کے لیے کہ ہم کوئی افیشل کام نہیں کریں گے لیکن آپ دیکھئے تھوڑی دیر میں فیصلہ آئے گا کہ بیل مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اربین کیجریوال کو اتول بھاٹیا ہمارے سیوگے اگر جڑے ہیں تو بتائیے ہمارے ساتھ ہے کوٹ کا لائی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا अतول جوڑے ہوئے ہمارے جی آت & kohi update seat ڈائی بجھنے کو اے 给我 है सورب bilcool ét 4 min barche ڈیک અ ڈر ماملے کے اندر سناتی ہے نشتی تروب سے پہلے آرڈر ریزر کیا جائے گا اور اس کے بعد اس پورے ماملے کے اندر فیصلہ سنایا جائے گا ایک جو یاچی کا ہے وہ بقائدہ جو مکہ منتری عوینت کی طرف سے لگائی گئی تھی جو کی ان کی گرفتاری کو لے کر اور ایڈی کی ریمانٹ کو لے کر اور جو دوسرا جو انترین جمانت کی اوپر جو سنوائی ہونی ہے اس پر ڈھائی وجہ تک ہی سنوائی ہونی ہے اور اس کے بعد عدالت اس پورے ماملے کے اندر فیصلہ سنائے گی لیکن جس طریقے سے نیم اور شرطوں کی اب کوٹ کے اندر جو دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ آپ کسی فائل پر ہستاکشہ نہیں کریں گے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی سورب کی آخر کوٹ اس پورے میٹر کے اندر انترین جمانت کا جو ماملہ ہے اس پر کس طریقے کا آدھے سناتی ہے تو سمیہ اب بلکل کم ہے کیونکہ ڈھائی وجہ کے بعد عدالت اس پورے ماملے کے اندر جو انترین جمانت کا جو ماملہ ہے اس پر آگے سنوائی نہیں کرے گی آرڈر ریزل کیا جائے گا اور اس کے بعد عدالت اس پورے ماملے پر آج ہی فیصلہ سنا سکتی ہے جی سورب تو مطلب اب یہ تیہ ہے کہ تھوڑی دیر میں زمانت پر جو نرنے آ جائے گا ڈھائی وجہ کے بعد اور کوئی جرے نہیں ہوگی سورب ڈھائی وجہ کے بعد کوئی جرے نہیں ہوگی اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت اس پورے ماملے میں کب فیصلہ سناتی ہے کہاں یہ گیا تھا کہ آج بھی اس پورے ماملے کے اندر فیصلہ آ سکتا ہے لیکن جب آرڈر ریزل ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس پورے ماملے کے اندر فیصلہ آ جائے گا لیکن ڈھائی وجہ کے بعد جو انترین جمانت کا جو ماملہ ہے مکہ منتری عربینت کیجریوال کو لے کر اس پہ کوئی بحث آگے نہیں ہوگی یعنی کہ سنوائی میں آپ صرف دو سے تین منٹ کا سمیں بچا ہے بقاعدہ جو ایس جی ایس وی راجو ہے وہ اپنی دلیلے کوٹ کے اندر رکھ رہے ہیں اور ایس جی راجو نے جو ویجے نائر سے سمبندی دستاویج کوٹ کے اندر پڑے تھے اس میں دعویٰ کیا گیا کہ نائر آم آدھوی پارٹی کا پونڈ کالک سدس سے ہے اور بتایا کہ کس طریقے سے اس کے مکہ منتری عربینت کیجریوال سے جو اس کی نزدیکیاں تھی تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایس وی راجو کے طرف سے کی گئی اور ابھی جو ایک میسیج اور آیا ہے سورب کہ ایس جی راجو نے کہا کہ آپ کاری ویبھاگ یا دلیلی سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہونے کے باوجود ویجے نائر کو سی ایم آواز سے سٹے کیبنیٹ منتری کیلاش گہلوت کے بنگلے میں رہنے کی انومتی دی گئی تو ایس جی راجو اس بات کو جانتے ہیں کہ سمیں بہت کم ہے ان کو دلیلے اپنی کنکلوڈ کرنی ہے ڈھائی وجہ کے بعد یہ دلیلے آگے نہیں ہو پائیں گی اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سپریم کورٹ ہے سروچ نیالے ہے وہ اس پورے ماملے کے اندر جو انترم جمانت ہے مکہ منتری عربینت کیجریوال کی اس پر کیا فیصلہ سناتی ہے لیکن ڈھائی وجہ کے بعد یہ آرڈر جو ہے ریزر کرنے گا ڈھائی تو بجھ رہے ہیں فیصلہ ہم امید کریں کسی بھی وقت آ جائے گا اس میں بیسکلی ایک بات کورٹ نے ضرور کہی ہے اس میں جو کورٹ کیا گیا وہ یہ ہے if we grant you interim bail we are clear that we won't let you perform your duties as chief minister یہ سپریم کورٹ کی bench نے کہا ہے تو یعنی آپ اگر bail پہ آتے بھی ہیں تو آپ مکہ منتری کی کرسی یہ بہت چناوی کام کریں گے پرشار کریں گے یہ سب ہوگا لیکن as chief minister آپ کو یہ کام نہیں کریں گے کم سکم ایک لائن یہ بھی تو آ جاتی نی کہ ٹھیک ہے کم سکم اتنی تو نیتکتہ ہونی چاہیے کہ مکہ منتری کی کرسی چھوڑ دے آپ کسی اور کو بنا دیجئے یہ بھی تو آنا چاہیے یہ پر سپریم کورٹ کہے گا نہیں نہیں سپریم کورٹ اگر اتنی چیزیں کہہ رہا ہے چناؤ کوئی جاز ہے تو کیوں نہیں کہنا چاہیے وہ لارجر کوششن ہے نہیں نہیں لی لارجر کوششن میں وہ ہی تھی کہہ رہا ہوں یہ تو سمیدھان پیٹ کے سامنے جائے نہیں تو اگر کوئی بیکتی جو اتنے کمبھیر آروف ہوں میں ہے میں تو صرف اتنا ایک کہنا چاہتا ہوں جوڑنا چاہتا ہوں کاس اتنی ہی سوکچندتہ اتنی ہی آجادی سبھی سنسطھاؤں کو اپنے ویویک کا ادھکار کا پریوک کرنے کے لیے ہوتی لیکن میرا پرشک یادی کوئی دوسری ایکزیکیوٹیف یادی بڑی یادی اس پرکار کے ویویک کا پریوک کرتی تو اس کی منصہ پر اس دیس میں ہجاروں سوال کھڑے ہو جاتے لیکن سپریم کورٹ کی چکی اوماننا کا ماملہ ہے اس لئے کوئی نہیں بنے گا سب دیکھیں سپریم کورٹ اگر کہہ رہا ایرون کیجریوال کو لیکن ایرون کیجریوال مکھے منطر کے نیواز میں رہیں گے مکھے منطری کو جو سویدھائی ملے اس کا پر اپبوک کریں گے بھلے ہی وہ کوئی فائل شائن نہیں کریں اور پھر اگر کیجریوال کو اس آدھار پر اگر بیل ملے گی تو کیا منیش شسودیا کو بیل کا ادھار نہیں تیار ہوگا کل منیش شسودیا بھی اسی آدھار پر بیل مانگ لیں گے منیش شسودیا نے پرچار کے لیے ہی بیل مانگی تھی جو ریجیکٹ ہو گئی تھی اس آدھار پر وہ مانگ لیں گے کہ آپ نے ارون کیجریوال کو دیئے پرچار کے لیے آپ مجھے بھی تیاریوار ہوں اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو بھی پیل دینا پڑے گی آپ دیکھیں یہ سب تو سب سپریم کورٹ کا بیویک پر نربھر کرتا ہے یہ بھی کہا گیا دیکھیں کوٹ نے یہ بھی کہا ہے آئی ڈی سے کہ آپ جو کاغذ دکھا رہے ہیں اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ارون کی جریوال کی سراب بھوٹالے میں کوئی انمولمنٹ تھی یہ آپ کو 12-11-2022 یعنی کہ 12 نومبر 2020 کو معلوم تھا کاغذ دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نومبر 2020 سے معلوم ہے ارون کی جریوال کی اس میں انمولمنٹ آب آپ نے ارسٹ اب کیوں کیا ہے تو ای ڈی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ملی لانڈرنگ کے معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی ہمیں انویسٹیگیشن چلی ہے لمبی بار بار وہ یہ یہ بات کہی ہے وہ ہی کہہ رہے نا ارون کی جریوال کی وکیل کہ اتنا لمبہ سمیں کیوں لگا اس سوال کا تو مطلب ہی میں نہیں سمجھ پایا اگر 2022 میں ای ڈی کو پتہ چلا اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہ جو پوری کاروائی ہوئی ہے آپ سوچیں ویدھان سبح چناؤ کے سمیں بھی جب ارون کیجریوال کو سمن دیا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو سنگھ راولی چلے گئے ہیں آج بھگوان طمان جی کے ساتھ ہمارا روڈ شو ہے ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور سچمچ کئی بار چونکہ میں کہتا ہوں نا کہ کئی بار بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کانونی دائرے میں لگوں لیکن یہ کانونی مسئلہ تو اس میں کوئی کسی دھارہ کا کسی انوچیت کا انٹرپیٹیشن تھوڑی نہ ہونا ہے یہ تو سابسی بات ہے کہ ایجنسی جانچ کر رہی تھی اور اگر 22 پہ پتا چلنے کے باوجود آج تک گرفتاری نہیں ہوئی یا دو مہینے پہلے ہوئی تو اس کا تو سیدھا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایجنسی نے پوری جانچ کی جانچ ہونے کے بعد جب اس کو لگا کہ نہیں اب گرفتار کرنا چاہیے تب جا کر گرفتار کیا ایسی ستھی میں بھلا جمانت کیوں ملنی چاہیے دیکھیں اب ایڈی کی طرف سے اور سمیں مانگا جا رہا ہے انہوں نے جج نے کہا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اب تو پھر ایڈی کی طرف سے ایک آگیا ہے کہ آپ تھوڑا سا دوسرے ماملوں کو روک سکتے ہیں ہم کو اپنی بات پوری کر لینے دیجئے دیکھیں اب کورٹ اس میں اور اجازت دیتا ہے کہ نہیں تیدا دیکھیں کہ ہم دہائی بجے تک ہی سنوائی کریں گے دہائی بجے کے بعد اس ماملے میں ہم اور کوئی جرین آپ لوگ کی نہیں سنوگے اپنے آرگومنٹ سا اب کمکلوٹ کر لیجئے گا ایڈی کی طرف سے وکیل وہ تھوڑا اور سمیں جو ہے ابھی اس وقت مانگ رہے ہیں اب دیکھیں اس پر کتنی دیر میں فیصلہ آتا ہے جی راول جی بیسکلی وہی حرشوہدن جو کہہ رہے تھے اس جی نے بھی وہی جواب دیا ہے اس جی نے کہا ہے کہ یہ ہمارے کو پتا چل گیا تھا بارہ گیارہ دوہزار بائیس میں کہ ارون کی جو ہے اس میں صندوقتہ ہے لیکن ہمارے کو ثبوت اور اکٹھے کرنے تھے اس کو پکتہ کرنے کے لیے اور وہ میٹیریل ہم اکٹھا کر رہے تھے تو اس کے قارن انہوں نے ڈیلے کا جواب دیا ہے ایڈی کی طرف سے وہ یہ دیا سمیر جی کیا لگ رہا ہے ابھی تک کا رکھ آپ کو دیکھیں مجھے لگ رہا ہے سمباؤنا تو زیادہ لگ رہی ہے جسے آپ سے کورٹ بار بار کجریوال کی بات کو دھیان سے سن رہا ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کجریوال کو جمانت دینا کہ کورٹ اس بات کو جانتا ہے سپریم کورٹ کہ آج اگر وہ کجریوال کو جمانت دے دیتا ہے بھلے ہی وہ چنو پرچار کی دو ہفتے کی دے تمام طرح کے کجریوال کے اوپر پرتیبند لگا دے اس کے بعد صرف چنو پرچار کی دے تو یہ نجیر بننا تا ہے بھلے ہی سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ یہ نجیر نہیں ہے یہ ویشیش پریشتی میں اور ویشیش وقتی کو دیکھتے بھی دیا گیا ہے لیکن جب بھی اس طرح کی معاملے کسی بھی کورٹ میں آئیں گے ارون کجریوال کا ادھرن دیا جائے گا اور یہ سپریم کورٹ کو بار بار دھیان اکنا چاہیے کہ آج ارون کجریوال کو اگر وہ دو ہفتے کی بیل دیتے ہیں تو دو سو سال تک دیش کے ادارتوں میں ارون کجریوال کا نام امر ہو جائے گا اور جب بھی اس طرح کے برشتہ چاری لوگ آئیں گے وہ ارون کجریوال کو اپنا دیوتا بنا کر دیتے ہیں انہیں دی گئی تھی تو ہمیں کیوں نہیں دی جا سکتی مجھے لگ رہا سپریم کورٹ کے سننا چاہیے لیکن پھر کودہ نے کمپنی کا مالک کی مرجی ہوتی ہے کہ میری مرجی سپریم کورٹ کی اگر مرجی ہوگی کہ دینا ہے تو ایڈی کی تمام دلیتی کے بعد بھی انہیں آج بیل مل جائے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایڈی لگاتا ارون کجریوال کے کلاب ثبوت لے کے آیا ہے جاچ کیے اور اپنے ترک رکھے اس کے بعد اب سپریم کورٹ کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا سہنے ابھی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ پرسوں پورا ہو سکتا ہے اس میں فیصلہ پرسوں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یا اگلے ہفتے کے لیے اس کو لسٹ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے آج فیصلہ نہ آئے ابھی ابھی جو ہے جسٹس کھنہ کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے we will tentatively see if the matter can finish day after tomorrow اور list it next week کیا مطلب ہو راو جی اس کا نہیں دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کا پررگیٹیو ہے کہ وہ اگر اسے لگتا ہے کہ ایڈی جو ہے جو آرگیومنٹس دے رہا ہے اس میں کچھ دم ہے تو نیچرلی وہ سمیں دے سکتے ہیں کہ اچھا اس کو آپ اپنی آرگیومنٹ پوری کر لیجے اور آگلے ہفتے ہم اس کو جو ہے ختم کر لیں گے تو یہ تو ان کا پررگیٹیو ہے جیسے ایڈی نے ابھی جو ہے جو سمیر مہندرو ہے اس کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا ہے اس جی نے یہ کہا ہے کہ کیجریوال نے یہ کہا جو سمیر مہندرو کو کہ آپ ویجے نائر جو ہے اس پہ وشواس رکھئے یہ جو آرگیومنٹس ہیں اور اس کو لے کر جو تتھے ایڈی جو ہے پیش کرے گی اس کو سپریم کوٹ ضرور سننا جائے گا کہ کیا کیا ایکزیکٹلی ان کے پاس جو ہے سبوت ہیں آروند کیجریوال کے خلاف اور اسی کی اوپر فیصلہ ہو دیکھیں جب بات کوٹیں کہی تھی کہ آپ کو نومبر دوہزار بائیس میں ان کی انوالمنٹ کے بارے میں پتا چل گیا تھا تو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ کوئی quit pro کو ہوا ہے نہیں ہوا انہوں کو کچھ ملا ہے بدلے میں انہوں نے کسی کو کچھ دیا کوئی kickback لیا گیا رشمت لی گئی آپ کو اسی وقت پتا ہوگا اس پر ایس جی نے کہا تھا کہ ریمانڈ کے لیے ہمیں انویسٹیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے ہم سیدھے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں پروفیز صاحب دیکھیں بہت مجھے لگتا ہے کہ بہت یہ سمویدنسیل ماملہ ہو گیا ہے اور میں بار باری اس چیز کو دہراج رہا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو پورا دیش مانے گا کسی کو نہ ماننے کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن یہ ہزاروں سوال کھڑے کریں گے اور ہزاروں پرسن اور پرتپرسن کھڑے کریں گے اور یہ صحیح ہے کہ سپریم کورٹ کی منصہ پر کوئی سندہ نہیں کرے گا لیکن یہ اوماننا نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے کہ بہت گمبیر گمبیر ٹپنیا بھی ہے دیش میں ہوتی جرور اس ماملے کو لے کر کے کیونکہ یہ ایک بہت ساپ ساپ دیکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیجریوال کے ماملے میں ایک وشیس دھیان دے کر کے اس ماملے کی سنوائی کر رہے ہیں یعنی آم لوگوں کا پرسنپسن ہے تو یہی ہے دیکھیں فیلال کوئی آدیش نہیں آیا ارون کی زمانت پر ابھی بھی انتظار ہو رہا ہے کورٹ کیا رکھ رکھتا ہے یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کورٹ نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم کبھل ڈھائی وجہ تک اس ماملے کی سنوائی کریں گے پھر وہ کورٹ نے یہ کہا tentatively we will see if that matter finishes we will give you a date for day after tomorrow if it's not possible we will keep it sometime in next week next week is going to be very difficult یہ جج کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ جو لگ رہا ہے اس میں کہ آج پورے ہندوستان کے جتنے برشتہ چاری ہے وہ ساس تھامے اس کورٹ کا نردائی کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اگر کیجریوال کو اگر آج بین انترین جمعات مل گیا ہے دیکھیں ایکچولی تھا یہ ایکچولی تھا یہ جج نے کہا تھا کہ دوسرا معاملہ کوئی جی ایسٹ سے جڑا ہوا معاملہ ہے ہمیں اس کی طرف اب بڑھنا ہے اس کی سنوائی کرنی ہے تب راجو کی جو اس جی راجو نا شاید اس جی راجو کی طرف سے کہا گیا کہ جی ایسٹی matters maybe cut short kindly give me a few more minutes اس معاملے کو آپ بعد میں دیکھ سکتے میری بات مجھے کچھ اور وقت دیجئے اس پر جج نے کہا ہے کہ we will see if that matter finishes we will give you a date for day after tomorrow if it's not possible we will keep it sometime in next week دوسرا matter اگر آج پورا ہو جاتا ہے تب ہم آپ کو پرسوں کی تاریخ یا اگلے ہفتے کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں تو کیا court میں آج فیصلہ نہیں آئے گا دیکھیں مجھے اس پہ یہ بات بالکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے لمبے سمجھ سے اتنی بار پہلے سے ہی دونوں پاکش اپنا پاکش پرسکت کر چکے ہیں ابھی دھائیب یہ تک کا سمجھ دیا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ آگے فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا عربین کیزریبال کی زمانت پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے سپریم فورٹ نے ابھی یہ نہیں معلوم فیصلہ سنائے کب جائے گا لیکن پھر بھی اگر سرکشت ہو گیا اس کے انہوں لگ فیصلہ لے لیا گیا فیصلہ لے لیا گیا فیصلہ مطلب ہوا فیصلہ لے لیا ہے کارجریبال جی کی امید تو یہ ہے یہ نا کہ آج ہی ہو جو جائے ہاں بلکل انفیارٹ دونوں EDHR جو گیا کہ وقت تھوڑا اور لگے اس میں لیکن فیصلہ ہو گیا مطلب جرے پوری ہو گئی آرگومنٹس پورے ہو گئے ہیں کوٹ نے اور کوئی وقت نہیں دیا ED کو کوئی اور وقت نہیں دیا اپنا کیس رکھنے کے لئے جرے آرگومنٹس پورے ہو چکے ہیں فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ایڈبین کیجریوال کی زمانت پر اب کورٹ کب فیصلہ سناتا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا یا آج کے بعد کوئی اور تاریخ جو ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں فیصلہ سرکشت کئی کئی دنوں تک عدالت بہت سمیہ تک رہ جاتا ہے حالکہ اس کا کوئی مطلب ہوتا نہیں عدالتوں کو بھی یہ بند کر دینا چاہیے کئی بار ہوتا ہے نا اس کو آپ ایسپلین بہلے کرتے ہیں موٹے طور پر یہ بھی ہوتا ہے زیادہ طور پر لکھنے کا جو ہوتا ہے اس کا جو مین پارٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیکھا جا رہا ہوتا ہے ایسا تھوڑی نہ ہے بس اس کو لکھنے کا جو سمیہ لگے گا اس سے جانے سمیہ لگے گا ہمتے بار دس دن کیسے لگ سکتا ہے میرے خیال سے جسٹس جو ہوتا ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کو کس کس دھارہ کے اندر کیوں کیوں ایسا لگا جو ریپورٹ کیا جا رہا ہے وہ پڑھ رہا ہوں یہ no interim order on bail for arvind kejriwal for now in the excise policy ED matter فلحال کوئی انترین مہادیش عدالت نے نہیں دیا ہے matter likely be to be taken again on thursday or next week for hearing پرسو یا اگلے ہفتے matter دوبارہ سنا جا سکتا ہے فلحال فوری طور پر شاہد arvind kejriwal کو آج نراشا ہی ہو کہ آج ان کی زمانت پر کوئی فیصلہ عدالت شاہد نہ دے اگر وہ دوبارہ سنا جائے گا اگر یہ صحیح ہے تو پھر arguments اور ہوں گی تب تو پھر یہ فیصلہ سرکشت نہیں رہ گیا تب تو آگے سنوائی ہو گئی مطلب سنوائی ہو جائے لیکن اگر فیصلہ سرکشت تو فیصلہ سرکشت میں تھوڑی نہ ہوتا اگر فیصلہ سرکشت میں تھوڑی نہ ہوتا اگر سنوائی کے لیے کہ اگلے ہفتے یا کسی تاریخ کو ہم آپ کو سمجھ دیں گے تو اس کا سیدھا سمطلب ہوا اطول بھاٹیا کلیر کر دیں گے ہمارے سیوگی اطول بتائیے فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے یا ابھی سنوائی آج کے بعد کسی اور دن continue ہوگی اطول آپ کو آواز پہنچی میری ان کے آواز نہیں آ رہی ان کے آواز ہم تک نہیں پہنچی پھر حال دیکھیں ابھی فیصلہ نہیں آ رہا ہے اتنا تو ہم کہیں سکتے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں آ رہا ہے پرسوں یا اگلے ہفتے کی بات کوٹ میں کہی گئی ہے اب دیکھیں ذرا کہ اس پر کوٹ کیا آرڈر دیتا ہے کہ کب آگے کوٹ اپنی بات رکھے گا آج کسی وقت یا پرسوں یا اگلے ہفتے یہ بات کوٹ کی طرف سے کہی جاری تھی جسٹس خنہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ we will see if the matter can finish day after tomorrow or list it next week آتول جڑ گئے ہیں دوبارہ ہمارے ساتھ جی آتول کیا آپ ڈیٹ ہے دیکھیں سورب جو انترم جمانت ہے اس کے اوپر کوٹ نے آرڈر جو ہے وہ ریزرگ کر لیا ہے اور جو مین اپلیکیشن جو اروند کے جیوال کی طرف سے سپریم کوٹ میں لگائی گئی تھی جس میں انہوں نے اپنی ایرسٹنگ اور جو ایڈی کو کسٹڈی دی گئی تھی جس کو ہائی کوٹ نے پہلے ریجیکٹ کیا تھا اس ماملے کے اندر اب آگے گروہوار کو سنوائی ہوگی لیکن یہاں میں آپ کو ایک کلیر کر دوں سورب کہ جو انترم جمانت کا جو میٹر تھا جس کو سپریم کوٹ نے ڈھائیوے تک سننا تھا اس پہ دلیلیں پوری ہو چکی ہیں جب کوٹ اٹھ رہی تھی تو ایس وی راجو جو ایس جی ہے انہوں نے دوارہ پانچ مٹ بیٹھنے کے لیے کہا کوٹ کو لیکن کوٹ نہیں مانی اور اٹھ کے جو بینچ ہے وہ چلی گئی آرڈر جو ہے انترم جمانت پر وہ ریزرگ کر لیا گیا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس دن یہ فیصلہ آتا ہے دونوں میٹر الگ الگ ہیں انترم جمانت پر فیصلہ جو ہے آرڈر جو ہے وہ ریزرگ کر لیا گیا ہے اور جو اپلیکیشن یاچی کا جو ہے وہ سپریم کوٹ میں ارونت کے ہریوال کی طرف سے لگائی گئی تھی اپنی گرفتاری کے خلاف اور ایڈی کے کسٹڈی کے خلاف اس میں اب گروہار کو سنوائی ہو نی ہے تو اب چونکہ آرڈر ریزرگ انترم جمانت پر ہوا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کب تک یہ فیصلہ سپریم کوٹ سناتی ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کافی دن اس کے اندر لگ جاتے ہیں لیکن اگر کوٹ نے آج جس طریقے سے انترم جمانتوں سبھی دلیلیں سنی ہے وقت بتایا گیا تھا کہ دھائی وجہ تک اس کے اوپر سنوائی ہوگی اور دھائی وجہ کے بعد آرڈر جو ہے وہ کوٹ نے ریزرگ کر دیا پہلے جو سپریم کوٹ ہے اس نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں بولا تھا لیکن اب یہ جانکاری آگئی ہے کہ سپریم کوٹ نے جو انترم جمانت ہے اس پر آرڈر ریزرگ کر لیا ہے اچھا کہ آپ نے کلیر کیا ہے دو الگ الگ ماملے زمانت کے ماملے پر فیصلہ سرکشت ہو گیا مول ماملے پر سنوائی چرکی رہے گی انترم جمانت پر یہ نرڑے دے سکتے ہیں لیکن نرڑے کب آئے گا یہ بھی یہ پتا نہیں یہ تو پتا نہیں سرکشت رکھ لیا ہے آ جا جائے گا کل آ جائے گا بھی یہ نہیں کل آ جائے گا کل آ جائے گا کل آ جائے گا کل آ جائے گا کل آ جانسیل میں سنا آئے کہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے اگر کسیڈر کر رہی ہے تو سپریم کوٹ کو پتا ہے کہ 25 تاری کو تو ووٹنگ ہے تو اس پہ کوئی سات دن تو لے گی نہیں بہت سے بہت سپریم بات 24 گھنٹے کا سمجھ لے گی اور مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک بھی ہے اگر سروچ نیالے نے من بنا لیا کہ نہیں ہم کو انترم جمانت دینی ہے نہیں دینی ہے تو فیصلہ تو دے دینا چاہیے جس سے کل فیصلہ آ جائے گا سروچ نیالے کو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہونی چاہیے ایسے ماملوں میں اتنی تاریخ ہیں اور اتنا جارہ کنفیوزن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے فیصلہ سروچی تو گیا اب آپ اس کو فیصلہ سروچنا جو بھی آپ کو دینے دینا ہو جس سے کہ آپ کو دونوں پکش جو ہی ہے جس کو کہتے ہیں ایک پتنگ باجی کرتے ہیں وہ کرنا بنے جیسے ایک ہوتا ہے آپ آدیش تو دے ہی سکتے تھے کہ بھائی اس پر بیس کر کے آپ نے کچھ حاصل نہیں ہے باقی چیزیں جو ہے اس پورے ماملے یہ جو انترم زمانت کی بات آئی ہے انترم بھیل کی بات آئی ہے یہ جو ہے انوید کی طرف سے شاید مانگا نہیں گیا تھا یہ سارا بحث میں ہوا ہے لیکن لازت تاریخ پر یہی کوٹ نے کہا تھا کہ ہم زمانت بھی سن سکتے ہیں پر یہ کوئی مانگ نہیں کی گئی تھی یہ میرے خیال سے یہ بات تو ہم لوگوں نے بھی جکرمت کیا ہے عطل یہ عرضی تھی عربین کی جریوال کی زمانت کی یا یہ سوو موٹو کو سن رہی ہے کوٹ پھر ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے پھر میں آپ کو بتا دوں عربین کی جریوال کو زمانت ملے گی یا نہیں اس پر کوٹ نے اپنا فیصلہ فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن اس کو سرکشت رکھ لیا ہے ملک دلیلیں پوری ہو گئی ہیں اور عربین کیجریوال کا جو مین کیس ہے کہ انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ میری گرفتاری گہر قانونی ہے اس پورے معاملے پر ڈیٹیل میں سنوائی پرسوں یہاں آگلے ہفتے جاری رہ سکتی ہے لیکن زمانت ان کو ملے گی یا نہیں اس پر فیصلہ ہو چکا ہے سوال یہاں یہ پوچھا گیا تھا عطل کہ یہ زمانت کی عرضی لگائی گئی تھی عربین کی جریوال کی طرف سے یا کوٹ اپنے آپ سنوائی کر رہی ہے کہ ان کو زمانت ملے یا نہیں دیکھ چلیں کچھ دکت ہے ان کی بات ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے خیر ہم یہ کہتا ہے کہ فیصلہ تو جب آئے گا تب آئے گا ہم اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس پر ہم لوگ چرچا کر سکتے ہیں اگر عربین کیجریوال کو پرچار کی اجازت مل جاتی ہے باہر آ جاتے ہیں کچھ کنڈیشن زاہر طور پر ان کے اوپر کوڈ لگائے گا کیونکہ سنجے سنگھ کو بھی لگائے گیا تھا تو ایسی صورت میں آپ کیا ماحول دیش کے اندر بنتا ہوا دیکھتے ہیں اس پر آگے ہم لوگ بات کریں گے لیکن دیکھیں کوٹ کا فیصلہ دیتا ہے عربین کیجریوال کی زمانت پر اگر آج ان کو کوئی راہت نہیں ملتی تو وہ تو نراشی ہوں گے